اسلام علیکم میں ہوں شما نہید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل نہید ویس دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دانتوں کے درد کی بیسٹ ترین ہوم ریمیڈیز بتانے لگی ہوں سنو کسی ٹائم ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ بندہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا پاتا تو ایسے ٹائم پر ایسی ہوم ریمیڈیز بیسٹ سلوشن ہوتی ہیں دوستو جو میں ابھی آپ کو دانتوں کے درد کے لیے کچھ ریمیڈیز بتانے لگی ہوں ان کے انگریڈینٹس آپ کو اپنے کچھن ہی سے مل جائیں گے اور مجھے ہنڈر پرسن جقین ہے کہ ان ہوم ریمیڈیز کو یوز کرنے سے آپ کو درست سے ہنڈر پرسن ریلیف ملے گی دوستو اگر آپ ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو فیوجر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نہیں وہ اس کے سبسکرائبر بن جائیں تو میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی چلو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ کلوگ آئل یعنی کہ لونگ کا تیل اپنے گھر میں ضرور رکھیں یہ دانتوں کے درد کے لیے بہت بیس پترین ہے سنو کبھی بھی کسی کو دانت میں درد ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ہوم ریمیڈی بتاؤں گی آپ نے اس کو اپنے دانتوں پر 20-30 منٹ تک اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس لونگ کا آئل ہے تو آپ چھوٹا سا کارٹن لیں اس کے اوپر کلوگ آئل لگائیں اور جس دانت میں آپ کو درد ہے وہاں پر اس کو رکھ دیں کلوگ آئل میں انٹی سیپٹک پراپرٹی ہوتی ہے انٹی سیپٹک کے ساتھ ساتھ کلوگ آئل آپ کی درد والی جگہ کو بھی نم کر دے گا اور آپ کو درد سے بہت رلیف ملے گی اگر کلوگ آئل نہیں ہے تو آپ کے کچھر میں ثابت لونگ تو رکھا ہوئے گا اس کو بھی آپ کرش کر کے جہاں پر درد ہے وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بھی درد سے رلیف ملے گی ریمیڈی نمبر ٹو سیکنڈ ریمیڈی ہے ادرک کا پیسٹ بنا لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک بھی ضرور ایڈ کر لیں اور جس دانت میں تکلیف ہے اس پر اس کو لگائیں اور اٹلیسٹ 20-30 منٹ تک اس کو دھنک پر رکھیں آپ کو اس سے درد سے بہت زیادہ رلیف ملے گی ریمیڈی نمبر ٹو دوستو صدیوں سے ہم نیم کی مسواک کرتے آ رہے ہیں یہ بہت نیچرل اور انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے اس مسواک کا استعمال کریں اور اس کا گودھا کٹ کر جس دانت میں تکلیف ہے اس پر رکھ دیں یہ انٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے آپ کے دانت کی زرد کو رلیف دے گی اس کے علاوہ آپ گرم پانی میں نمک ڈال کر اپنے موں کو اچھی طرح رنز کریں گے تو انفیکشن بھی نکل جائے گا اور پین بھی رلیف ہوگی کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل اور پلاس انٹرو انفلیمیٹری ہے اور اس کے بعد آپ کو درد سے کافی رلیف ملے گی اگر درد تھوڑا زیادہ ہے تو تکیہ ڈبل کر کے لیٹے گی اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی سرکولیشن اس طرف کم جائے گی جس سے آپ کی پین رک جائے گی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو ہماری محنت کو لائک کرنا مت بھولیے اور اگر ایسے ہی انفارمیٹی ویڈیو فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکان کو پریس کر کے نحید ویڈیو کے سبسکرائبر بن جائیں جلد آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی دیکھتے اور سنتے رہیے نحید ویڈیو